کراچی کے ساؤٹھ سٹی اسپیٹال میں ورلڈ آڈٹ کے مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹرز نے شہریوں کو موٹاپے سے بچاؤ اور جدید طریقے سے علاج کے متعلق آگاہی بھی دی رپورٹ ملائزہ کیجئے سوالے سے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں قائم ساؤٹھ سٹی اسپیٹال میں موٹاپے کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب منعقب کی گئی اسپیٹال کے اوپی ڈی میں آنے والے مریضوں کو آگاہی دینے کے لیے اسٹرال لگا کر موٹاپے سے بچنے کے لیے جدید طریقہ علاج اور مناسب صد باب کے متعلق عوام کو آگاہ کیا گیا اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا آج ہم نے کیمپ لگایا ہے ہر سال لگاتے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے یہ کیمپ لگایا تھا اوبیسٹی کے بارے میں لوگوں میں موٹاپے کی ویڈنس کے بارے میں ان کو احساس ہو کہ وہ کتنے موٹے ہیں اور اس موٹاپے کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور جان لیوہ بیماریاں ہوتی ہیں موٹاپہ ہوتا ہے تو شگر بھی ہو جاتی ہے دل پہ بھی اثر پڑتا ہے ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے عوام نے ساؤڈ سیٹی اسپیٹال کی کاوشوں کو سراتی وی کہا کہ اس طرح کے پروگرامز کی شہریوں کو اشد ضرورت ہے جی بہت اچھی کوشش ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے غافل ہوتا ہے یہ لوگ جو نا تھوڑا سا جگاتے ہیں ہم جاگ گئے ہیں سمجھو آج تو میں بہت پریشان ہو گئی ہوں جو مجھے پتہ لگا ہے کہ اتنا بڑھ گیا ہے اور میں ان کی جو ہے نا مشکور ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ بہت اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ موٹاپے کا صدباب کر کے بہت سارے جسمانی اور ذہنی امراض سے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق موٹاپہ ایک جان لیوہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے اس سلسلے میں موٹاپے کے سلسلے میں ساؤڈ سیٹی کے اندر جو ایک پروگرام منقض کیا گیا ہے جس کو آپ سیٹی کا نام دیا گیا ہے آپ سیٹی کے سلسلے میں یہاں پر کافی لوگ آئے اور انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے لیے کیمرہ بن موکید کے ساتھ جی ایم گو پانگ میٹو ون نیوز کراچی